اسلام علیکم اور ایسے جہاز کی جو آٹ منزل اونچا ہے اور دو فٹبال میدانوں کے برابر لمبا ہے اسے آرٹیفیشل ریف پروگرام کے تحت ڈبویا گیا اب یہ آرٹیفیشل ریف کیا ہوتی ہے اس جہاز کو اس طریقے سے کیوں غرق کیا گیا اور اس سارے عمل میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں ان سب سوالوں کے جوابات شامل ہیں تاریخ کی گہرائیوں کی اس قسط میں جس کا نام ہے سپیگل گروف پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی پروڈیوسر عبدالعزیز خان موسیقی 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 جس جہاز کی تلاش میں ہم آج نکلے ہوئے ہیں اس کا نام سپیگل گروو ہے یہ آٹھ منزلہ امارت کے برابر اونچہ ہے اور دو فوٹبال کے میدانوں کے برابر لمبا اس تک پہنچنے کے لیے ڈائیورز کو ایک سو تیس فٹ گہرے سمندر میں اترنا ہے اور اسی ڈائیورز کی تیاریاں جاری ہیں اٹلانٹک کے سمندر کی جن گہرائیوں میں ہم اترنے لگے ہیں وہاں شارک مچھلیوں کی موجودگی کا امکان آج بہت زیادہ ہے آج شارک مچھلیوں کے ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیربین ریف شارک اور بلیک ٹپس نظر آیا کرتی ہیں ابھی تک میں نے بل شارک تو نہیں دیکھی مگر ہیمر ہیڈ ایک بار ضرور دیکھی تھی مگر اس وقت شارک مچھلیوں سے زیادہ بڑا خطرہ سمندر کا تیز بہاو تھا رسی نہ پکڑنے کے نتیجے میں سمندر نے مجھے کشتی سے دور بہانا شروع کر دیا مشکری شارک مچھلی کم اسی مشتعل اور بپھرے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں وہ جہاز موجود ہے جسے سپیگل گروف کہا جاتا ہے آخر وہ کون سی تاریخ ہے جسے لیے سپیگل گروف سمندر کی تیہ میں پڑا ہے سن 1994 میں فلوریڈا کیس کے جزیروں پر واقع ڈائیونگ کی کمپنیوں نے یہاں کی انتظامیاں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑے جہاز کو سمندر میں ڈوبوئی آ جائے تاکہ وہ آرٹیفیشل ریف بن سکے آرٹیفیشل ریف سمندر میں انسان کی ڈوبوئی ہوئی ایسی شئے ہوتی ہے جس کا مقصد مچھلیوں کی تعداد بڑھانا ہوتا ہے پانی میں طویل عرصے تک پڑے رہنے کی وجہ سے اس پر پودے اور کارل زوگ نہ شروع ہو جاتے ہیں ان کو کھانے کے لیے مچھلیاں آتی ہیں اور اس طرح سمندر میں مچھلیوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے اس مقصد کے لیے جس جہاز کا انتخاب کیا گیا وہ تھا سپیگل گروف جس دور میں سپیگل گروف کو تیار کیا گیا وہ ایک عجیب و غریب دور تھا دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے دس برس ہو چکے تھے اور دنیا دو سوپر طاقتوں کے درمیان تقسیم ہوتی نظر آتی تھی جس سال یو ایس ایس سپیگل گروف کی پیدائش ہوئی یہ وہی سال تھا جب وارسوپ ایکٹ سائن کیا گیا اس معایدے نے یورپ میں موجود کامیونس ممالک کی فوجی طاقتوں کو آپ اس میں ملا دیا کورین وار کے تجربے سے گزرنے کے بعد امریکی فوجی اور سیاسی قیادت کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ آنے والے دور میں امریکہ کی جنگیں امریکی سرزمین سے کافی دور لڑی جائیں گی اور ان جنگوں کی ضرورت ہوگی ایسے قوی حیکل بحری جہاز جو بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا سکیں اسی احساس نے پیدا کیا سپیگل گروف کو ایک آٹھ منزلہ جہاز جو لمبائی میں دو فٹبال کے میدانوں کے برابر تھا مگر پوری سرز جنگ میں امریکہ اور روس نے کبھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا اور اس سے پہلے کہ وہ نوبت آتی کہ سپیگل گروف کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا یہ سوویت یونین کی آخری جنگ تھی اور اس کے بعد اس کا وجود نقشے پر سے ختم ہو گیا اس جنگ کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آئی اس نئی دنیا میں ان قبی حیکل بحری جہازوں کی ضرورت نہ تھی جنہیں سر جنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا تھا اور ویسے بھی سپیگل گروف اب بوڑا ہو چکا تھا اور اپنے بڑھاپے کے دن چند اور ضعیف جہازوں کے ساتھ جیمز ریور میں گزارتا تھا جون کی تیرہ تاریخ کو سن دو ہزار ایک میں اسے جیمز ریور کی بحری بیڑے سے نکال کر ایک اور شپیات کی طرف منتقل کرنا شروع کیا گیا ماحولیاتی حوالے سے یہ ضروری تھا کہ جب اس جہاز کو دبویا جائے تو اس پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے سمندر کے ماحول کو نقصان پہنچے اس وجہ سے اس پر سے وہ تمام چیزیں نکالی جانی تھی جو کچرا پیدا کر سکتی ہیں انہیں اس جہاز کا سارا تیل نکالنا تھا اس کی ہر مشین سے ہائیڈرالک فلیوڈ نکالا گیا اس کے تمام گیبلز کاٹنے پڑے اور اس کی وجہ پی سی بی تھا سب سے بڑا مسئلہ اس پر پینٹ ہوا ہوا پی سی بی تھا پی سی بی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو جنگی جہازوں پر لگایا جاتا ہے یہ گولہ باری کے دوران جہاز پر آگ لگنے سے بچاتا ہے یہ ایلمنٹ چمندر کے نیچے ٹاکسک ہوتا ہے ہمیں پی سی بی کے مسئلے سے نمکنا تھا مزدوروں کی ٹولیاں ایک کے بعد ایک اس پر چڑھتی گئیں اور پی سی بیز کو پورے جہاز پر سے کھروچنا شروع کر دیا گیا اتنے بڑے جہاز کی اس قدرباریکی میں صفائی کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا مزدوری کے اٹھائیس ہزار گھنٹے سرف ہو چکے ہیں اس جہاز پر ہم نے وہ تمام چیزیں نکال دی ہیں جو جہاز سے جڑی ہوئی نہیں تھی آخر مزدوری کے اٹھائیس ہزار گھنٹوں کے بعد یہ جہاز دبوئے جانے کے لیے تیار ہو گیا آٹھ مائی دو ہزار دو کو یہ نورفک وجنیا سے روانہ ہوا اپنی آخری منزل کی طرف یعنی فلوریڈا کی موسیقی